اپنی ماں کی دعا لو اپنے باپ کی دعا لو میرے نبی نے فرمایا ہاں عمر میرے بعد ایک آدمی آئے گا اس کا نام ہوگا عویس اور وہ قرن کی شاق سے ہوگا اسے دعا کرانا علی آپ بھی عمر آپ بھی یا رسول اللہ کس لیے کہ اس نے ماں کی ایسی خدمت کی ہے کہ جب ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ اس کے ہاتھ خالی لیے کی لوٹ راتا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حج کے موسم پر سارے حاجی کھڑے کر لیے گا بھئی یمن والے کھڑے رہو باقی بیٹھ جاؤ تو بیٹھو پھر فرمایا کہ یمن والے بیٹھ جاؤ قرن والے کھڑے رہ جاؤ تو ایک آدمی کھڑا رہا ہے کہ تم قرنی ہو کا جیان تو بھئی اس کو جانتے ہو جی میرے بھائی کا بیٹا ہے لیکن تھوڑا پاگل سا ہے آپ کیوں پوچھ رہے ہیں حضرت عمر نے فرمایا وہ نہیں تو پاگل ہے کدھر ہے کہ جو اونٹ شرانے گیا ہے حضرت عرفات کی طرف تو آپ نے حضرت علی کو ساتھ لیا اور دوڑ لگائی سواری پر دیکھا تو حویس کرنی ایک ہی کر کے نیچے نماز پڑھ رہے تھے اور اونٹ چر رہے تھے تو جب انہوں نے دیکھا کہ دو آدمی آکے بیٹھ گئے تو انہوں نے نماز شورٹ کٹ کر دی تو حضرت عمر نے پوچھا اب کون ہو گئی کہا جی میں مزدور کہا تیرا نام کیا ہے کہا جی اللہ کا بندہ کہا رہے بھائی تیری ماں نے تیرا نام کیا رکھا ہے اس نے تو نہ حضرت عمر کو دیکھا تھا نہ علی کو وہ کہنے نے کہا بھائی تم کون لوگ ہو میرا انٹریو کرنے والے یہ تو میں اپنی زبن میں کہہ رہا ہوں تو حضرت علی بھولے کہ بھائی یہ ہیں امیر المومنین عمر بن خطاب اور میں ہوں علی بن عبی طالب تو وہ ایسے کام بنے لگے میں معافی چاہتا ہوں میں پہلی دفعہ ہوں میں نے آپ کو دیکھا نہیں فرمائیے آپ حضرت عمر آئے گا ہاتھ اٹھا ہمارے لئے دعا تو وہ روڑنے سے دی نبی کے صحابی میں آج اس مسئلین میں دعا کروں میری اوقات ہے میں دعا کروں کہا ہمیں ہمارے نبی نے فرمایا تھا ویسا ہے تو دعا کروانی ہے عمر اور علی جیسی حسیوں کو دعا کیلئے کہا جا رہا ہے پیچھے تحجد ہے نہیں جہاد ہے نہیں علم ہے نہیں نماز ہے نہیں روزہ ہے نہیں زکاة ہے نہیں خیرات ہے نہیں کیا ہے ماں کی خدمت ماں کی خدمت ماں کی خدمت میرے نبی نے فرمایا لوگ جنت میں چلے گے عویس چلے گا جب گیٹ پر پہنچے گا تو اللہ کہیں گے عویس کو پیچھے ہٹا دو باقی اندر چلے آو تو عویس کرنے ڈر جائیں گے کہ یا اللہ جنت کے دروازے پر مجھے پیچھے ہٹا دیا تو اللہ کہیں گے پیچھے دیکھو میں سے پیچھے مڑ کے دیکھ لیں گے تو لوگوں کا مجمع ہوگا جو چہنم میں جا رہے ہوں گے ایمان والے گنہگار مسلمان تو میرے اللہ کہیں گے عویس اپنے انگلی کو پھیرتا جا جس جس پر تیری انگلی پڑے گی تیری تو فیل سب کو جنت میں ڈاو یہ ماں ہے صرف ڈالر ہی سب کچھ نہیں ہے یہ ماں ہے میرے نبی نے فرمایا آپ تیرا باپ تیری جنت کا سب سے بڑا دروازہ ہے